بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آت میں نینے جا رہے ہیں ہم بہت ہی مزی کی گھاچر کی خیر جس کو ہم گدریلا بھی کہتے ہیں بہت آسان اور بہت مزیدار ریسی پی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو یہاں پر پین میں ڈالیں گے تین کلو دودھ میں نے یہاں پر فل فیٹ ملک لیا ہے تین لیٹر دودھ جو ہے وہ ہم پین میں ڈالیں گے بہت آسان اور بہت مزیدار ریسی پی ہے فرینڈز اب اس کو زیو ٹرائی کیجئے گا ونٹر سپیشل ہے دودھ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اب ہم نے دودھ کے جو ہے وہ گرم ہونے کا ویٹ کرنا ہے سپون آپ نے اس کے اندر ہلاتے رہنا ہے اب اس کے اندر ہم رائس ایٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں میں نے آدھا کپ رائس لیے ہیں اور ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں سے اچھی طرح مسئل کے ان کو بھاریک کر لینا ہے جیسے دودھ بولنگ پوائنٹ پہ ہے آپ نے اس میں رائس ایٹ کر دینا ہے اب یہاں پر میں نے یہ 300 گرم لی ہے کررس ان کو میں نے جو ہے وہ گرٹ کر لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے فلیم اس وقت میں نے ہائی رکھی بھی ہے جیسے ہی اس کو بھائل آئے گا تو فلیم ہم میڈیم لو کر دیں گے دیکھ اس کو بھائل آگیا اب اس کے اندر آگ کریں گے 1 ٹی سپون کارڈیمم پاورڈر لائچی کا پاورڈر اس میں ڈالیں گے اب فلیم کو ہم میڈیم لو کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے فرینڈز سپون آپ نے اس کے اندر ہلاتے رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے کھیر ہے وہ نیچے لگ جائے اور ساری جو ہے وہ خراب ہو جائے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں اس کے اندر سپون ہلا رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اپنے اس کے اندر سپون ہلا رہنا ہے دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم شگر آٹ کر دیں گے فرینڈز شگر جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ہاف کپ سے تھوڑی سے زیادہ شگر آٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی آٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے 10 منٹ کے لئے اب اس کے اندر کچھ ڈرائی فروٹ سٹ کریں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ون فوٹ کپ لیا تھا پستہ اور ون فوٹ کپ لیا تھا میں نے بادام تو اس میں سے میں نے تھوڑی سے گارنش کے لئے رکھ لیا ہے باقی میں نے اس کے اندر ڈال دیا دیکھیں فرینڈز یہ گاری ہو چکی ہے اس کو تقریباً 20 منٹ سے زیادہ ہو گیا یہ پرفیکٹ ہے اب میں اس کو دو منٹ کے لئے اور پکاؤں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کو اتار لوں گا فلیم آپ نے آف کر دینی اور آپ نے اس کو اتار لینا ہے تو یہ دیکھئے فرینڈز تیار ہے ہماری بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار پرفیکٹ گاجر کی کیر آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائی گا آپ کو کیسی لگی ای ہوپ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی کیپ آجنگ اپنا خیال رکھئے گا ہمیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ